یہاں پہ نا ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو ہماری حمالیا سے انچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ دنیا کا نمبر ون ایک سپورٹر بن گیا ہے کاریوں کا وہ پائی جی ہے تھے پیجو اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سر جی کیسے ہیں سر مصبت از آلویز سر سپریم کورٹ ظاہر ہے آج کل ہم بچ نہیں پا رہے سپریم کورٹ جو ہے بہت بہت ایکٹو ہے ویسے ایک سوال اس سے پیدا ہوا میرا آپ تو دیکھیں نا ساری نظریں چونکہ سپریم کورٹ کی طرف ہے کیونکہ وہ ایک سورس آف نیوز تو ہمیشہ تھے اب ایک سورس آف انٹیٹینمنٹ بھی بان چکی ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ اب اویرنس پیدا ہوئی ہے عمام میں شوگل تو ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں اب یہ جو ہے نا لائیو ٹرانس مشن اس سے مزید نکھا رہا ہے بلکل اور یہ کالی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لائیو والی چیز جو ہے یہ کتنی ہی مصبت ہے بہترین ہے مطلب لوگوں کو پتہ ہی چل جائے گا اس سے ایک ایشو ہی ہو سکتا ہے لیکن جو ویسی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں وہ اس در ان کی پروسیڈنگز دیکھ دیکھ کے یہ مان بیٹھیں گے کہ وہ وکیل ہیں لیکن اصل میں تو وکیل نہیں ہے تو کوئی نہیں ان کو بھی امبرداشت کر لی اچھا آگے چلتے ہیں لطیف خوزہ صاحب ان کی ایک تسل چال رہی ہے قاضی فجیسہ سے اور بات یہ نکلی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی ایک تو آپ پہلے باہر جاتے ہیں پھر ہمارے بارے میں برا بلا کہتے ہیں اور پھر اسی کورٹ میں آتے ہیں اور ہم سے ریلیف مانگتے ہیں تو ایسے دنی چلے گا اچھا ایک تو یہ کہ یہ بالکل exactly یہ ریپورٹ ہوئے لیکن اس کیس کی جو ہے وہ لائیف کوریج نہیں ہو رہی سو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کیس کی لائیف کوریج ہونی چاہیے اب یہ جھکتو جھکتی محول بھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا اس سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا اپنا نام پر سے سردار اٹھائیں انہوں نے کہا جی آپ اپنے نام سے قاضی اٹھا لیں یہ بھی شگر لگا تھا اگر جو ہوتے نا کوئی sensitive case اس قسم کے کہ جس طرح خدا نخواستہ ریپ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی transmission live نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو کریں مزی آئیں گے اور جہاں تک بات ہے قاضی صاحب نے جو گلا کیا ہے کہ آپ باہر جا کے ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں یہ در آ کے ریلیف مانگتے ہیں دیکھیں یہ تو ہوگا کیونکہ جب وہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باہر جا کے بیان نہ دیں تو وہ سیاست کیسے کریں گے کہ انہوں نے تو election ہی آ رہا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کو زیادتی ہو رہی ہے دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اگر آپ expect کر رہے ہیں کہ پھر وہ آ کے ریلیف نہ مانگیں یا عدالت سے رجوع نہ کریں تو وہ جب خالی باہر بیان بازی کر رہے ہوں گے تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ آپ مطلب عدالت کیوں نہیں جاتے سو ان کے لئے تو مجبوری ہے دونوں کام کرنا بیان بھی دینا عدالت بھی آنا دوسری طرف رہے ہیں ریلیف تو وہ لینے چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے اب وہ ایک الگ بات ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فہ جسہ ہیں تو اگر تو وہ کسی ذاتی حیثیت میں اٹیک کرتے ہیں کسی بھی جسٹس کو انکلوڈنگ قاضی فہ جسہ تو وہ بات تو غلط ہے کسی کو بھی پرسنلی اٹیک نہیں کرنا چاہیے اگر ہاں وہ عدالت کی اس کو جو اس کی respect ہے یا اس کے اندر کچھ غلط بات کرتے ہیں تو پھر تو آئیت پھر جائز ہے قاضی فہ جسہ کا کہنا کہ آپ عدالت کو برنام کریں جا کے باہر اور اسی سے ریلیف مانگنے آگئے ہیں میرے خیال میں ان کا زیادہ کوئی پرسنل مسئلہ جیسے یہ قاضی اور سردار والا مسئلہ جو ہے ان کو پرسنلی ذرہ ہرٹ ہو گئے خوصہ صاحب ہاں یہ بس آپ کو بتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہر چیز پرسنل ہو جاتی ہوتی ہے اور خاص طور پہ میڈل کلاس سلوہر میڈل کلاس یہ ہر چیز کو پرسنل بنا دیتا ہے امیروں میں تو میں نے دیکھا ہے وہ بڑے چلڈ ہوتے ہیں سو ہمارے دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا ظاہر ہے لیکن وہ تو کسی بھی شخص کی بات ہو رہی ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انہیں بندہ ماری ہے نہیں کسی سے پلاٹ تک ابزہ کیتا ہے نہیں تو بس پر شریف آدمی باقی ہر چیز سے ہے وہ ایزی ہے چلیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے گا لیکن جیسے میں نے کال کہا آج بھی کہوں گا وکیلوں کے ساتھ قاضی فعیس صاحب کا رویہ اس طرح نہیں ہے کہ بہت بڑا وکیل میرے سامنے آگیا وہ چیف جسٹس ہیں دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ابھی اور بہت چیزیں ہونی ہیں اکتوبر تک ہوئی ہیں اچھا آگے چلتے ہیں پی ایچ اے زیادتی ہوئی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جو ساری سیاسی پارٹی ایک تو دیکھیں ہمارا شو بہت دیکھنا شروع کرتی ہے ہم نے کہا جی آپ جلسے نہیں کر رہے الیکشن کا محول نہیں بن رہا سٹریمرز فلیکسز وغیرہ نہیں نظر آ رہی لو جی لگنا شروع ہو گئی ہیں نظر آ رہی ہیں شہر کے اندر مریب نواز نے بقاعدہ جلسے کا اپنی پی ٹی آئی نون لکی کیمپین شروع کر دی اس میں نے پی ٹی آئی کو انہیں لتھار لتھار کام شروع کیا بلاول شروع ہیں پی اے چے کہہ رہے جی کہ ان میں سے کسی ایک نے فیس نہیں دی ہماری یہ ساری ایک تو نمائش کی حد تک بھی دوسرا جلسہ گائیں جو ہیں جہاں جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے ان کی بھی کوئی فیسیں ہوتی ہیں انہوں سیز ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے اپلائی نہیں کی دیکھیں میں تو اس میں نا پلٹیکل پارٹیز کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ اپنے آپ پینفلیکسز بینرز آویزہ کر دیں پورے شہر میں آپ کو بس بجٹ نہیں بھی کر دیں صرف پرنٹ کرا لیں اس میں آپ نے ایک لائن لکھنی ہے اپنے حق میں اور ایک لائن لکھنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اور آپ بے شک پی اے چے کی فیس نہ دیں اگر پی اے چے نے وہ اتار دیئے تو آپ نے ویڈیو لے کے جانی کی دیکھیں اس پر یہ لکھا ہوتی تو جو اتار دیئے بس پر پائی جی ہن پی اے چے دا اگر تو کوئی بھی چیز ایک ادارے کی پولیسی ہے کہ ہماری فیس بھر کے آپ کر لیں تو پھر تو کرنی چاہیے اگر آپ نہیں کر رہے تو دینی چاہیے فیس ویسے بھی دیکھیں نا مسئلہ کیا ہوا اس دفعہ الیکشن جو ان کی کیمپیننگ کا بجٹ جو تھا انہوں نے بہت کام رکھا کیونکہ ویسی ہوا کا رکھتے ہو سمجھا گیا تو آپ اگر وہ کر رہے ہیں تو کہیں نیسے فیوی دیندی کی لوڑ اب ٹھیک ہے کریں گے اور دوسرا اگر تو فیس نہیں دینی ہے اگر آپ بزد ہیں اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں تو علی کا مشورہ جو ہے اس سے بہتر تو کوئی میرے گیال میں چیز ہی نہیں ہے بلکہ آپ پی اچھتا کیوں رکھتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے مطلب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کہیں لکھوالیں پھر آپ کو بھی کوئی اٹھا کرنی لگے صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کیا بات چلے ڈینجر زون میں ہم جا رہے ہیں ہم ہاں سے بہن راتے ہیں صرف یہ بہت میں تو کہتا ہوں کہ ٹیٹو کروالنا چاہیے کہ جیسے ہی کالی ویگو آئے نا آپ کا میں ناہل نہیں چلے اس میں مضبط بات یہ ہی ہوئے کہ الیکشن کی ریلیاں ہو رہی ہیں یہ بہت مضبط بات ہے یہ مضبط نہیں یہ فیصے نہیں دے رہے ہیں سر یہ بڑے نا وہ ہوتے ہیں پیسوں کے معاملے میں کیونکہ ان کی جو مجھے پتا ہے ہمارا بھی پالا پڑ چکا ہے میڈیا کی حد تک یہ اشتہارشتیور کے اندر بھی ایجنسیز ہوتی ہیں یہ پولٹیکل پارٹی نا آؤٹسورس کر دیتی ہے اور کسی دن رام سے بیٹھ کے نا ایجنسیز کی اوپر بات کریں گے ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی اوپر بات کریں گے سوری ایڈورٹائزنگ ایجنسی بات کریں گے اور میں آپ کو بڑے مزدار کیسے بتا ہوں بار چلیں اچھا جی مصبت ہی مصبت خبر ارسلان ایش ہم فینز ہیں جو ٹی ڈی 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 ڈیاء آپ کو شاید یاد ہو یہ ہمارے ایک پرانے شو پہ بھی آ چکے ہیں ہم نے انکہ انٹرویو کیا تھا اور مجھے اس شو کے بعد ان سے بات کر کے تو بہت خوش ہوئی لیکن ایک اور چیز سے مجھے خوش ہوئی جس کی میرے خیال میں ایک کمی ایک قلت ہے ہمارے جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے کہ یہ جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے والدین یا ان کا کوئی دوست یا کوئی نہیں آیا تھا ان کی مینجر آئی تھی ساتھ اور جو ٹیلنٹ مینج کر رہی تھی ان کا وہ مجھے دیکھ کے بہت اچھی چیز لگی بلکل لیکن اس میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارا وہ آخری شو تھا یا آخری شوز میں سے تھا جس میں ارسلان ایش مفت میں آیا تھا ناو ہی چارجز ملیور انٹریوز ہے تو بندہ ایک خاص دبقے کے اندر وہ بہت ایک مشہور ترین شخص ہے دنیا میں برکو برینڈ ہے تو یہ اچھا ہے اور باقی اس سے مضبط ایک تو یہ ہے کہ یہ جیتا ہے دوسرا مضبط یہ ہے کہ آپ بے تہاشا گھنٹے جو ضائع کرتے ہیں گیمیں کھیلنے پہ اب دنیا کے اندر ایک مارکرٹ ٹریٹ ہو رہی ہے جس کے اندر آپ شاید اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں آپ کریئر بنا سکتے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اتنے اچھے تو شاید کام لوگ ہوتے ہیں بچے جو ہیں جن کے پاس بھی پلیسٹیشن یا کانسولز یا یہ جو بھی ہیں کمپیوٹرز وہ گیم میں تو کھیلتے ہیں ظاہر ہے اس بات کا احساس جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ ورلڈ لیول کے ہو سکتے ہو کے نہیں ہو سکتے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بھی ہو سکتے نا تو بھی یہ کوئی اتنا ٹائمز آیا نہیں ہے جس طرح ہوبیز ہوتی ہیں نا آرٹ ہوتا ہے آپ اور اس میں سے پیسے نہ بھی کماسے کو آپ دوستیاں بنا لیتے ہو اور وہ دوستیاں بھی تو آپ کی سارے زندگی کام آتی ہیں نا آپ کسی جگہ پہ جوب کرتے ہو وہاں پہ پوزیشن کھلی ہے مجھے تو نہیں پتا لگے گا آپ وہاں پہ آپ نے بتایا کہ یار اپلائے کر دے یہ دوستیاں بھی کام آتی ہیں دیکھیں ہر قسم کی فیزیکل سپورٹس اپنی جگہ یہ بھی ایک ایکٹیوٹی کرنی چاہیے اور نینے لوگوں سے ملنا چاہیے یہ مصبت بھی مصبت اچھا آگے چلتے ہیں ایک اور خبر نرشت یونیورسٹی نے جو اپنا ٹکنالوجی پاک کا ایک کوئی پلیک سا نہیں ہوتا جو لگاتے ہیں بلکل افتتائی جو پلیک ہوتا ہے اس پہ سے سابق چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف کا نام اٹھا دی ہے سابق پرائم نیسٹر بھی سابق پرائم نیسٹر بھی قاسم کیباب بھی امران خان صاحب پھر بھی بات ہے کہ انہیں کہڑا اپنے ہتھانا لٹا لگیا وہ تو یا تو مزدور کا لگا دیا یا تو مزدور کا لگا دیا یا اب ایک دفعہ لگ گیا جس نے افتتاہ کیا تھا اس کا تو پھر ہٹانے اس چاہیے کہ تاریخ بدلنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا مطلب ہم سڑکوں کے نام بدل بدل کے تھک گئے ہیں لوگ ابھی تک پرانے نام سے پکا اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں چلیں یہ کر رہے ہیں یہ بھی یہ ایک unprecedented چیز ہے میرے خیال میں کیونکہ آپ دیکھیں ابھی ہی ڈی ایچ اے فیس 5 ٹو فیس 6 جانے کے اندر اس کے بیچ پہ ایک جگہ بنی بھی تو اس کا نام تھا نوازشریف انٹر چینج نوازشریف انٹر چینج جو ہے وہ چینج تو نہیں ہو اس کا نام وہ دو ہزار جب بھی بنا میرے خیال میں دو ہزار ان کی حکومت تھی تب بنا تھا ان کی حکومت گئی تب نہیں چینج ہوا پینما ہوا وہ تب نہیں چینج کیا وہ یہاں سے چلے گئے اگزائل ہو گئے نہیں چینج کیا وہ واپس آگئے تو شیطان کے واپس آنے پہ تو نہیں انہوں نے پولٹ شروع بنا دیا واپس ہے نہیں لیکن اس کا نام نہیں چینج ہوا اس میں پہ نہیں وہ تو دیکھیں کہ شاکت خانم میں سے ابھی تک نوازشریف کی پھٹی نہیں ہوتا رہی ہونے یہ غلط اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بدلا تھا نا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام لہنے احساس کر دیا تھا کہتے تو سارے ابھی تک بینظیر انکم سپورٹ ہے ہاں وہ ایسی ہی ہے گل بھرگ کے ادھر تک بات کرنے کلمہ چوک کا جو تھا وہ جو منجمنٹ تھا وہ حالانکہ چلے گئے لیکن ہے تو وہ کلمہ چوک ہی نہیں وہ تو خیر وہ ایک منجمنٹ کی جگہ اب ادھر آٹھ لگے ہیں اچھا آٹھ لگے ہیں میں چھوٹا سا یہاں دے جو انہوں نے چینج کر دیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ دونوں پلوں کے اس طرف دو دو لگے میں ادھر بھی دو دو میں لگایا تھا انہوں نے کافی سارے کر دیا اور پھر ادھر جو پارک ہے جو چھوٹا سا وہ گرین ایریا اس کے اندر بھی ایک انہوں نے انسٹال دیا میرے خیال میں مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو پرانا میں ٹیڈ بیٹ آپ میں پتہ نہیں کتنی سچائی اس میں کہ جو پرانا ہے جو اترا تھا اس کو انہوں نے بڑا سیکیورٹی کے ساتھ اور بڑا سیفٹی سے انہوں نے کسی جگہ پر رکھا دو اس کو مطلب they haven't discarded it جائرًا discard کرنا چاہیے تو یہ مضبط نہیں ہے اس میں سے مضبط پہلو جو ہے یہی ہو سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہاں نہیں اور یہ مضبط یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ یہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں لوگ نہیں اچھے بارہ آگے چلتے ہیں سوزوکی پاک سوزوکی جو ہے انہوں نے ڈی لسٹنگ کی ریکویسٹ پی ایس ایکس کو بھیج دی ہے اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آٹو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بہت بڑا ایشو create ہوا ہے پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں اتنا زیادہ discuss کیوں نہیں کر رہے لیکن اگر آپ صرف اور صرف ایک تو آٹو انڈسٹری ہے نئی گاڑی کا جو بات وہ اس کی اس بات سمجھ آتی کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہے آج کل وہ لوگ مدر اپنی گاڑی انہوں نے اگر بیچ نہیں ہے اور اس گاڑی کو پانچ سال ہوگی وہ کہتے ہیں دو سال اور ہم نکال جاتے ہیں گاڑی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ابھی نئی گاڑی نہیں لیتے لیکن آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے سیکنڈ ہینڈ مارکٹ سے سیکنڈ ہینڈ مارکٹ میں گاڑیوں کی موومنٹ بہت کام ہو گئی ہے پہلے تو وہی تھی کہ جی انڈ آف دی ائر گاڑیوں کا نا ایک سلسلہ ہمیشہ کام ہو جاتا ہے یہ جنوری میں پک کر لیتے ہیں جنوری میں پک اپ نہیں ہوا اصل میں اب ہم اس زون میں آ گئے ہیں جو ہم عموماً آتے ہیں پہلی دسمبر کو ہر سال کہ جی اب جو بھی چیز پہلی دسمبر کو اگر آپ نے کسی کو پانچ طریق کو کہا ہے نا دسمبر کو کہتا ہے اب سال اگلے سال کر لیں گے اب نیکس ٹیئر کر لیں گے سال تو جنوری شروع کر لیں گے اب اسی چیز کو آگے لے کے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یار الیکشنز کے بعد کر لیں گے ہر چیز جو ہے وہ اب الیکشنز سے پہلے ہے یہ الیکشنز کے بعد ہے اور جو کہ make sense کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہر بندہ کہ یار کس قسم کی گورنمنٹ آتی ہے کس قسم کی کوالیشن آتی ہے کون فینینس میں آتا ہے تو وہ اس حساب سے اپنی ڈیلنگ کریں گے سال یہ ابھی تھوڑ دن پہلے وہ امار حبیب کا جو پرادکاسٹ بچارہ تھا جنید کے ساتھ اس پہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی آپ ذرا پی ایس ایکس پہ جا کے دیکھیں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جی وہ کدھر گئی کیتھے پسیفک کدھر گئی فلانی ائرلائن سنگاپور ائرلائن مطلب جو یہاں سے آپریٹ کرتی تھیں وہ سب ختم ہو گئی یہاں پہ امار پیس آپشن بڑی تھوڑی رہ گئی ہیں پھر وہ بات وہاں پہ چلی گئی کہ جی بہت ساری کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں شیل چھوڑ کے چلا گیا اسی طرح امار نے شیل چلا گیا امار نے کہا آپ صرف پی ایس ایکس کی ویب سیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کتنی کمپنیوں نے اپلائے کی بھی ہے ڈی لسٹنگ تو آپ کو پتہ لگے گا کس سال جا رہے ہیں سو یہ ظاہر ہے بہت پریشانی کی بات ہے باقی اتنی ساری کمپنیز جا رہی ہیں باقی جہاں تک سزوکی کا معاملہ ہے میرے خیال میں ان کو نہیں روکنا چاہیے بلکہ ان کی پچھوارے میں ایک لات بھی دینی چاہیے کہ زیرو ٹکنالی ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کیا ہے انہوں نے ستر سال میں کچھ نہیں کیا اور مطلب وہ ایک ڈھکوصلہ سے ہے کہ ہم نے اتنی جابز جو ہیں وہ نکال کے رکھی ہیں وہ میرے خیال میں اگر ہم پورا سی بی او یونٹ وہ جو ہوتا ہے وہ باہر سے اگر مقوالیہ کریں گے اور وہ جو کہ زیادہ جدید ہوا کرے گا تو اس کو رپیئر کرنے کے لیے پھر مزید مہارت چاہیے ہوگی میرے خیال میں ہم اس میں زیادہ اپنے بندے سکل کر لیں گے بجائے کہ یہ ان کو جس طرح کی ہم نے ساری ایمنسٹیز اور چیزیں دی ہوتی ہیں ان سے بہت بہتر ہے ان سے جان چھڑوائی سب وہ آٹو انڈسٹری کے بارے میں انگریزی محاورہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ if it isn't broken don't fix it if it ain't broken don't fix it تو جیٹسی چل دی پہ یہ تو چلن دیں کہا اس کے لیے جدت لانے کی کوئی ضرور نہیں ہے تو وہ سوزوکی بے بھی ہوتا ہے اور ٹھیک ہے مطلب لیکن یہ بھی دیکھیں نا آپ اصل میں اس market میں آٹو market میں اتنے سالوں تک competition بھی تو کوئی نہیں تھا وہ آپس میں یہ تین لوگ بیٹھ کے کر لیتے تھے یار کہ ہمارے جو variants ہیں ان کے اندر بھی ایک competition سا رہے گا چھوٹا سا price بھی ہم اس طرح کر لیں گے وہ پھر Korean جو ہے وہ ان کو کون روک سکتا ہے وہ دنیا کے اندر گاڑیوں آٹو انڈسٹری کے اندر وہ ایک change لا رہے ہیں تو پاکستان کیا ہے نہیں دیکھیں اس میں یہاں پہ نا ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو ہماری حمالیا سے انچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ دنیا کا نمبر ون ایک سپورٹر بن گیا ہے گاڑیوں کا وہ پائی جی ہے تھے پہ جو آپ آ رہی ہیں کافی brands جو ہیں جیسے یہ آپ کا جو ساتھگار بارے لے کر رہے ہیں یہ چائنیز ہے آپ کا ایم جی جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے چائنیز نہیں وہ بھی چائنیز ہے آپ کی جو یہ اوشان جو جو چنگن ہے یہ بھی چائنیز ہے یہ تین بڑے بہت میجر آپ کی ہیں ابھی ایک الیکٹرک گاڑی آئی ہے اور الیکٹرک گاڑی آئی ہے چائنیز سیرز کے نام سے تو صاحب ایک دن ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا اور ایک پورا بلوک ماریں گے ہم اس کی اوپر گھاڑیوں کے اوپر بلکہ ٹھیک ہے یہ مصبت اس پہ ہم نے نوٹ پہ یہی مصبت بات ہے کہ آپ کو ہم ملیں گے ایک اور خبر کر لیں اجازت لیتے ہیں یہ کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے یوٹیوب کی اس سے تعلق رکھتی ہے یہ سٹوری لیکن سٹوری کوئی اس طرح سے نہیں ہے جس سے دل خوشی ہو ایک شخص ہے ان کو چھ مینے جیل ہو گئی ہے امریکہ سے ہیں اور انہوں نے ایک جہاز جو ہے وہ دلبریٹلی خود چھلانگ مار دی پیریشوٹ سمیت اور جہاز کو کریش ہونے دیا کیمرے شیمرے لگا کے ویوز کی خاطر یہ بہت ہی ارسپونسبل اور میرے خیال میں گھٹی آرکت ہاں جی ارسپونسبل وہ آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہے وہ جس جگہ پہ انہوں نے پہاڑوں میں کریش کی ہے وہاں پہ کچھ جانی نقصان ہونے کا خطرہ تو نہیں تھا لیکن بہرحال وہ ایک ایکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے آپ نے پہاڑ میں ماری ہے اس کی پتہ نہیں وہ کیا ہوگا کہ اس کی لینڈ سلائڈنگ ہوگی وہ کیا ہوگا مطلب بہرحال کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے یہ مطلب اس قسم کی چیز آپ سرکار سے بلکہ سائنس دانوں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا ویسے بھی دیکھیں نا لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر ایک شخص اس کو دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ جہاز سے اس نے چھلانگ مار دی بچ گیا اور جہاز اندر گیا اور اس کو ملینز آف ملینز آف ویوز مل گئے اور پھر اس سے ساتھ وہ کلکلیٹر مارے گیا اس سے اس نے پیسے اتنے کمائی ہوں گے ظاہر ہے اس نے جہاز کی قیمت نکال گیا اس نے چھلانگ ماری ہوگی اور بھی کوئی شخص کہہ سیتا ہے کہ میں جہاز کیا میں کچھ اور بڑا جہاز گرا دیتا ہوں اور میں سمندر میں گرا دیتا ہوں پانر ڈالفن مار دیتا ہوں تو یہ ایسا انڈسٹری جو ہے بڑی ہماری گری زون میں اس حوالے سے ہے کہ کانٹنٹ کی اوبر ریگلیٹ تو ہوئی نہیں سکتا لیکن کانٹنٹ جو ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ یونیک سے یونیک چیز اپنی حدیں ہونی چاہیے اگر کسی کوئی شخص ایسا ہے جس کی اپنی کوئی حدی نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا لیکن اس میں مضبط بات تو ہیں ان کو سزا تو ہوگی سزا ہوگی یہ ادھر شکر ہے کوئی نیناز یا ماریچوں دیکھ کے کر لیں یہاں تو کوئی پارپورڈ والی جگہ نہیں ہے یہاں اتنا بند ہے جگہ بند ہے تو خیر سر اسی پوائنٹ پر میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں اگلے اپیزوڈ میں آپ سے انشاءالا پھر ملکاتے ہوگی خدا حافظ